اسلام علیکم ویلکم تو بھائی یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک خوشکبری جو کہ ہمارے موجودہ وزیراعظم نے آج سے فرائیڈے والے دن سناتی تھی کہ افتاری جھنٹے میں وہ بہت بڑی نیوز دینے والے تو آم سوچ رہی ہوگی جو کہ ہم اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لئے خوشکبریاں کیا ہیں کہ وہ معاشی طور پر مستحقیم ہو رہے ہیں ایسے تعلقات جوڑ رہے ہیں جس کی طریقہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کی پاکستان چطر سال ہونے کو آ رہے ہیں آج جو انہیں جھمیلوں میں الجھا ہوا ہے آج ہی پاکستان کیلئے خوشی خبر یہ ہو گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے جی ہاں بلکل پاکستان کا آئی ایم ایف کے سب معاہدہ ہو گیا ہے اور آرمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا پاکستان تین ارب ڈالر کر جاری کرنے کا سٹاپ لیبل کا سٹینڈ بائی مائدہ تے پا دیا ہے تو یہ ہماری خوشی خبر اس کے بعد ہونے والا کیا ہے ہونے والا سب یہ ہے کہ اب اس طرح کہ آپ لوگ نیوز پر دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جائیت تجیا کا اور جو معاشی مائلین ہیں اس وقت موجودہ وہ اس طرح سے پورٹرٹ کریں گے جیسے حکومت نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے لیکن یہ سارا تیر جو سارا بینی پر اٹھانا ہے وہ صرف حکومت نہیں اٹھانا ہے یہ کہہ کر کے انہوں نے معاشی لیبل پر بہت بڑی پرنشیلمنٹ کر لیے اس کے ریٹرن میں عوام کو کیا ملنا ہے وہ صرف مہنگائی ملنی ہے کیونکہ اس حافظہ صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوئا ہے اس کے بعد مزید ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے اور جس کے بعد مہنائی کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا دوفان آنے والا ہے جس میں اگر آپ سے پیٹرول کی بات کر لیں تو اس میں جو خبر یہ ہے وہ یہ کہ ساٹھ روپے کی لیوی جو کی ایک فکس اماؤن ہوگا چاہے آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائز جو ہے وہ پیٹرول کی چاہے وہ سوڑ بھی ایک منہ ہو جائے ملنہ پاکستانی مارکیٹ کے عذاب چاہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ساٹھ روپے تو مزید اس کے اندر ایڈ کر نہیں ہیں انہوں کے اندر تو یہ ہمارا حال ہے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ ہے شاہب آشریف کی انہوں نے جب آج پریس کانفرس ہی تو انہوں نے پھر وہی بات کی جو کہ وہ کانٹینوسلی وہ باقی جو تمام پی ٹی ایم کے نمائے وہ کر رہے ہیں وہ یہی کہ ایک اچھی بھلی چلتی پہ حکومت کو اٹھایا گیا نمائے شاہد کی جس میں معاشی طور پہ باقی ترقی کر رہا تھا لیکن اس کو اٹھایا گیا غین تاغونی ذریقے سے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ان کا کلے میں تو اب اس کے بدلے میں انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ ایک اچھی بھلی چلتی حکومت جو کہ امران کھانی چل رہی تھی پاکستان ملک ترقی کی طرف کلیر ہو گئی تھی کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا لیکن اب وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت تجربہ کار اور بہت ذہین سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہ جب تم نے ہمیں کھیلنے نہیں دیا تو ہم تمہیں بھی کھیلنے نہیں دیں گے یعنی کہ یہ اس طرح کی عرقہ تھے جس طرح کے جو بچے ہیں اگر وہ کھیل کے دورانہ کر کسی ایک کے ساتھ کی بیمانی ہو جائے تو وہ وکٹیوں اٹھا کے باگ جاتے ہیں تو یہ وہ عالقارنا کام ہوا اور یہ کرنے والے کون لوگ تھے جن کے باست تجربہ تھا تیس پینٹس چالیس ساتھ سے ملک کے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان کے اس کے باوجود انہوں نے ملک کو وہاں آکے چھیڑا جہاں پر وہ آلریڈی ایک لیبنگ آن دائی چل رہا تھا یعنی کہ بلکل ایسی جگہ چل رہا تھا کہ جہاں اگر ذرا سا بھی ادھر یا دار ہوتا ہے تو وہ کتنی تباہی مچتی ہے لیکن کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے زیادتی اپنے خان صاحب کو ہٹا دیا تو اس سے خان صاحب کی زندگی بتنا کوئی اثر نہیں پڑھا ابھی جو سٹرگلز ہو رہی ان کی پارٹی کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن اس سے ڈائریکلی ایمپیکٹ کس کو ہوا تھا وہ آوام جو کہ آج تک بکت رہی ہے اب یہ جو معایدہ کیا ہے تقریباً ایک سال کے وقفے کے بعد یعنی کہ ایک سال کے دلے کے بعد اور شرائط وہی مانی گئی ہیں جو آئی ویف انتے منوانا چاہ رہا تھا تو جب آپ اتنے ہی ایکسپرٹ اور اتنے ہی ماہر تھے اور اتنے ہی آپ آوام کے لئے درد دے کر آئے تھے کہ آپ آوام مہنگائی میں پیس رہی ہو اور یہ تمام چیزیں جو بیانے جس کی بنیاد پر آپ نے حکومہ چینج کی تو ایک ایکسپرٹ آدمی جس کو آپ نے منگایا تھا بغیرہ وہ پی ای 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 کے جہاز کے اندر یہاں پاکستان ان کو بلائے گیا کہ آ کے سنبھالیں تو اگر وہ اتنے ایکسپرٹ تھے تو یہ تمام اس پر برڈل آوام کے پر گیا وہ نہیں سمجھ پا رہے ہم کوئی نہیں پتا کل کیا ہوگا مجھے اس پر سیچویشن یہ چل رہی کہ کل کیا ہوگا ہم کوئی یہ نہیں پتا اب اس کے بعد آپ نے وہی مائدہ کر لیا اور انہی شرائط پر کر لیا تو اس میں کونسا آپ نے ٹی ای ایم آ لیا یہ کونسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے لیا یہ جو صرف تین ارب ڈولار آپ کو اس پر پاکستان کو ملے ہیں اس سے زیادہ کا نقصان تو ہم صرف remittances export اور دیگر services کے سیکٹرز کے اندر جو ہم میں نقصان ہوئے اس کے اندر ہم already اٹھا چکے ہیں تو صرف کرز لینے سے تو ملک آگے نہیں بڑھتے آپ نے ملک کی معیشت کو اٹھانے کے لیے اپنے پاوہ پر کھڑا کرنے کے لیے کونسا ایسا اقدام کے اس پوری تیرہ چودہ مہینے کے اندر جب سے آپ حکومت میں آئے تو وہ بالکل زیرو ہے ایسی کوئی کارنام ایسے کوئی کام نہیں کیا ہاں ابھی آپ نے یہ بہت سارے کام کیے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سننے میں آئے گا جو کہ ہم دیکھیں گے بھی جیس لئے کاراشی پورٹر پی آئی یہ مختلف جگہوں کو جس طرح سے بکول ان کے آور سورس یا پھر لیس پر دے رہے یا آل ایکس ایک طرح سے بیچ رہے ہیں آپ چیزوں کو تو اس سے جو انکام آئے کی وہ یعنی کہ صرف بیچنا ہے اپنی گھر کے احساس سے بیچ قرض دینا ہے اس ہی اوپر اینفرسائز رہے اس ہی خان کو کہا رہے تھے کہ انہوں نے آئے موائد بہت ڈیلے سے کی تو آپ نے اس میں کون سے ایکس پر یا کوئی بہت بڑا کارنام انجام دے دیا تو اب تو اس وقت جس طرح سے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں بہت بڑا کارنام انجام دے دیا تو اب یہ سارے کارنام دیا یہ تو عوام آنے والے دنوں میں جب بھوکتے کی مہنگائی کی طرح میں اللہ تعالی عوام کے لئے تمام مشکلات اب تک فیس کر رہی اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کہے کہ وہ آئیں تو اللہ تعالی عوام کو اس سے محبوز رکھے ہم سب کی دوائیں ہم اللہ مانگ سکتے ہیں کہ عوام کو ریلیو دے سکیں تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مزید ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں حالان آئے میں اپنے جو اپنے ماریدہ کیا اس کے انتر یہ لکھا ہے کہ جو نیش تبکی کے لوگ ہیں ان کے اوپر کم سے کم برڈن دالا جائے اس کے بعد یہ ہوگا کہ مزید مالیات ادارے ہیں ان سے بھی کرز ملے گا اور آنے والے دنوں کے در ایکس پاکستانی مہیشت امید کرتے کہ مستقیم بہر اچھی ہو اور یہ ہم سب کی خواہش ہے تاکہ ملک کی جو معاملات ہیں جو گریب آدمی پیسر سکتا ہے کم از کم وہ سی سی روٹی کپڑا اور سی روٹی بلکی کپڑا بھی اب بھول جائیں سی روٹی کی جو جنگ ہے اس کو ہی کم از کم وہ جیز سکے تو دعا ہے کہ پاکستان کی معاشی عالت اچھی ہو اور ہمارے کم ران جو درست اور ٹائم پیس لی پرسیل